ایاما محجودات فمن كان منکم مریضا او علا سفر فعندکم من ایام اخب بسم اللہ الرحمن الرحیم افریقہ کے مختلف ممالک میں دعوی سنٹر قائم ہے یہ افریقہ کے ان علاقوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں جہاں ابھی لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا یورپ کے بعد افریقہ میں سب سے تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے اور اس کے پیچھے انہی لوگوں کی محنتیں ہیں ہماری دعوی سنٹر کی ایک بہن نے بڑی خوبصورت لاوت اکلام مجید کی ہے دیکھیں یہ مختصر سی ویڈیو فمن تطوع خیرا فہو خیر له وان تصوموا خیر لكم ان كنتم تعلمون شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شہد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدت من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر کچھ عرصہ قبل افریقہ کے رہنے والے مسلمانوں نے قادیانیت قبول کرنا شروع کر دی تھی قادیانیوں نے افریقہ کو دنیا سے کٹا ہوا پایا تو اپنا ٹارگٹ اسے قرار دے کر اپنے ربی وہاں بیجنا شروع کیے بشمار لوگوں کے ایمان خراب کرنے کے بعد جب علماء کرام کو اس بات کا علم ہوا تو علماء کرام نے اپنی دعوت و تبلیغ کا روح اس طرح موڑ دیا ہزاروں لوگوں نے واپس اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تصدیق کی ہے بشمار غیر مسلم بھی اب افریقہ میں اسلام قبول کر رہے ہیں جس کے ہم آپ کے سامنے کئی ویڈیوز بھی رکھ چکے ہیں اللہ رب العزت کی ذات افریقہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہمارے بائیوں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے آمین سم آمین